بلوچستان کے زلہ ڈیرہ بکٹی سے قدرتی گیس نکالنے اور ترصیل کے لیے صوبائی حکومت اور پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹڈ کے درمیان چھ سال گزرنے کے باوجود مہائدے کی تجدید نہیں ہو سکی کوئیٹا سے میں رپورٹ کریں گے ندیم کاؤسر ڈیرہ بکٹی کی تحصیل سوئی میں گیس دریافت کے بعد یکم جون 1955 کو پی بیل کے ساتھ گیس کی ترصیل کا تیس سالہ مہائدہ ہوا جو 1985 میں ختم ہوا اسی سال آئندہ تیس سال کے لیے یعنی 2015 تک دوبارہ اسی مہائدے کی تجدید کر دی گئی تاہم اس کے بعد چھ سال گزرنے کے باوجود نہ تو پرانے مہائدے کی تجدید ہوئی اور نہ ہی نیا مہائدہ تشکیل پاسکا اس وقت کی حکومت تو مہائدے کی مدد ختم ہونے تک سے لاعلم تھی 2015 میں جب یہ لیز ایکسپائر ہوئی تو ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا تو تقریباً دو سال کے بعد جب ان کی آڈٹ رپورٹ میں یہ بات آئی کہ یہ آپ کی لیز ایکسپائر ہوگی اس کو ایکسٹینڈ کرائے جائے اس وقت جو ہے پی پی ایل نے ایک لیٹر لکھا گورنمنٹ آف بلوچستان کو اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے جب دیکھا تو ان کے پاس وہ لیز کے ڈاکومنٹ ہی نہیں تھے انیس سو ستر میں بلسان کو صوبے کا درجہ ملنے کے بعد سے 2015 تک صوبے کو 45 برسوں میں پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ سے سوئی گیس کی آمدنی، قرائے اور رائیلٹی کی مدد میں صرف 83 عرب 35 کروڑ روپے کی رقم محصول ہوئی لیرہ بکٹی سے منتخب نمائندرے اور موجودہ حکومت میں مشیر نوازدہ گوران بکٹی کے کہنا ہے کہ معایدہ نہ ہونے کے باوجود پی پی ایل کی جانب سے گیس نکالنا غیر قانونی ہے یہی نہیں انہوں نے 18 ترمیم کے تحت پی پی ایل پر صوبے کا بھی دعویٰ کر دیا معایدہ اس صورت میں چاہیے جو انٹرنیشن ایک لاو ہے اور دنیا کے اندر ہر جگہ جہاں سے کوئی چیز نیچر ریسورسز نکلتے ہیں تو معایدے جو بنتے ہیں وہی معایدے ہمیں چاہیے جو حملوں کا حق ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد تو پی پی ایل تو بلوچستان حکومت کی ملکیت ہونی چاہیے سوئی گیس کی ترسیب کیلئے صوبائی حکومت اور پی پی ایل کے مابین معایدے کیلئے صوبے اور افاق کے درمیان مذاقعات کا سلسلہ تحر جاری ہے اب صوبائی حکومت پی ایل سے نئے معایدے کی صورت میں گیس کی اندرنی کا نصف بھی طلب کر رہی ہے اس میں ایک دو دفعہ تو ان کو ایکسٹینشن دے دیا گیا تیس تیس سال کا مزید ہمارے معاملات ہیں پی پی ایل اور فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہم ان کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملکستان کا شیئر زیادہ زیادہ ہو اور یہ بھی ہمارا پلی ہے کہ پچاس پرسنٹ ہمارا پی پی ایل میں شیئر ملے سوئی گیس کی ترسیب کیلئے صوبائی حکومت اور پی پی ایل کے درمیان معایدہ چھ برس سے دبا کا شکار ہونے کی وجہ سے صوبہ گیس ریالی کی مد میں سالانوں تقریباً سات ارب روپے سے محروم چلا آ رہا ہے معایدین کے کہنا ہے کہ پی پی ایل سے معایدے کی تجدید یا نئے معایدے کا معاملہ فوری حل ہونا چاہیے اس سے ایک جانے صوبے کے معاشی حالات میں بہتری آئے گی تو دوسری جانے بجٹ خزارہ بھی کم ہوگا کیمرمن ایسر بسہور کے ساتھ ندیم کو اثر جو نیوز کو اٹھا